اسلام علیکم شگفتہ کے پکوان میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ریسپی بناؤں گی وہ ہم عام طور پر ہزاروں اوپے دے کر ریسٹورنٹ کھانے جاتے ہیں لیکن وہ میں آپ کو گھر میں بنانا سکاؤں گی ہم وہ ہے شنواری مٹن کڑھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کے لئے ہمیں جو انگریز چاہیے وہ یہ ہیں پانچ ادار ٹیماتر ایک کپ دھائی ہری مرچے ہیں دس سے پندہ ادار تین ادار لیمون اس کا ہم رس نکال لیں گے ٹو ٹیبی سپون بھر کے ہم نے لہسن ادار کا پیش لیا ہے 1.5 ٹیبی سپون نمک 1 ٹیبی سپون کٹی لال مرچ ہم نے مٹن دیا ہے 1 کےجی مانے رہیم اب ہم پکانے کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ایک کپ بھر کے کوکنگ آئل ڈالوں گی کیونکہ ہمیں گوش کو بہت اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے تو ہمیں کوکنگ آئل زیادہ چاہیے بس اتنا کافی ہے اب میں اس میں گوش شامل کر رہی ہوں اور ہمیں اسے بہت اچھا فرائی کرنا ہے گوش کا پانی بھی خوش ہو جائے اور گوش کا رنگ بھی بدل جائے دس سے پندہ منٹہ گوش کو بہت اچھا سا فرائی کرنا ہے گوش بہت اچھا سا فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں 1 ٹی بی سپون لسن ادھرک کا پیش شامل کر دوں گے اور باقی ہم بات میں استعمال کریں گے اور ساتھ ہی میں اس میں پانی ڈال دوں گے اور اسے تقریباً اتنا پانی ڈالنا ہے کہ گوش ہمارا تقریباً آدھا گل جائے اسے میڈیم فلیم پر 20 منٹ تک پکنے دیں گوش ماشاءاللہ سب بہت اچھا سا گل چکا ہے اب میں اس میں دوسرے سپائس بھی شامل کر رہی ہوں سب سے پہلے میں اس میں ٹیمارٹر شامل دوں گے ٹیمارٹر کو اس طرح دو پیس کر کے شامل کر دیں ٹیمارٹروں کو آپ اس طرح گوش کی اوپر رکھ دیں جب ان کے چھلکے بھاپ سے نرم ہو جائیں گے تو ہم انہیں نکال لیں گے اسے چھلکے دیکھیں نرم ہو گئے اب آپ اس کو اس طرح نکال لیں تمام چھلکوں اس طرح نکال لیں تمام چھلکوں اس طرح نکال لیں انہیں بھی میں شامل کر دوں گی اب ہم اسے بہت اچھا سا گھونیں گے جب تک گھونیں گے جب تک یہ ٹیمارٹر اور یہ ہری مرچے اس میں گل جائیں ہمیں لگتا ہے باہر ریسٹورنٹ کی ڈشیز گھر میں بنانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آپ دیکھ ہی سکتے ہیں یہ ریسپی کتنی آسان اور جھٹ پر تیار ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ اور خوشبو کسی ریسٹورنٹ سے کم نہیں ہے ماشاءاللہ ساہی کتنا زبدست کلر آیا اس کا دیکھیں یہ دیکھیں زبدست اور ٹیمارٹر اور اس میں ہری مرچے اچھی طریقے سے گھل چکی ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا زبدست کلر آیا ہے اب ہم اس میں دھائی شامل کریں گے اس کو مزید دو تین منٹ پکائیں گے یہ دیکھیں ایک کپ دھائی تھا میرے پاس وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اب اسے ہم پکائیں گے پھر دیکھیں زبدست کڑائی تیار ہو جائے گی جسے کھانے کے لیے آپ کو کہیں بھی کسی بھی ریسٹورنے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گھر میں شنواری کڑھائی تیار دھائی اس میں پک چکا ہے اچھی طرح سے اور پانی خوش ہو چکا ہے اب میں اس میں لیمو کا رس شامل کر رہی ہوں بس یہ کڑھائی ہماری تیار ہو چکی ہے دھائی اب یہ سرونگ کے لیے تیار ہے ایک مرتبہ یہ کڑھائی اپنے مہمانوں کو کھلا کے تو دیکھیں وہ بار بار آپ کے پاس آئیں گے کھانے لذیذ اور ذائق دا شنواری متن کڑھائی تیار ہو چکی ہے آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی اس لیے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لکھئے گا اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اللہ آپ سب کا نگے باندھ اللہ حافظ